بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹینڈرڈ ٹیسٹ میتھڈ فار سپیسفک گریوٹی اینڈ ایبزارپشن آف فائن ایگری گیٹ یعنی ریت یا خاکے کی سپیسفک گریوٹی اور ایبزارپشن ٹیسٹ کرنے کا طریقہ اس کے لیے جو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سپیسفک گریوٹی کیا ہے تو اس کی ڈیفینیشن ہے سپیسفک گریوٹی ریلیٹیو دنسٹی بھی اس کو کہا جاتا ہے اس ریشو آف دنسٹی آف سبسٹنس تو دی ریشو آف دنسٹی آف گیون میٹیریل کسی مادے کی کسافت یا کسی مادے کی کشش سکل کے دیئے گئے مادے کی کشش سکل سے تناسب کو سپیسفک گریوٹی کہتے ہیں اس ڈیفینیشن میں دو چیزیں ہیں ایک ہے سبسٹنس اور دوسرا ہے گیون میٹیریل گیون میٹیریل ہمارے پاس کنسٹرکشن میٹیریل ٹیسٹنگ لیب میں گیون میٹیریل جو ہے وہ پانی ہے اور سبسٹنس میں کورس اگریگیٹس پائن اگریگیٹس سیمنٹ بیچومن اسفال کانکریٹ ایڈ مکچر یعنی جتنے بھی میٹیریل پانی کے علاوہ کنسٹرکشن میں یوز ہوتے ہیں وہ اس میں سبسٹنس میں آتے ہیں اس ڈیفینیشن میں ابزارشن کیا چیز ہے کسی میٹیریل کی پانی ابزارب کرنے کی صلاحیت یعنی وہ کتنا پانی اپنے اندر جذب کرتا ہے اس کو ابزاربشن کہتے ہیں مثلا یہ ایک سو کلو میٹیریل ہم نے لیا اس کو سٹینڈرڈ کے مطابق ایک خاص وقت کے لئے پانی میں رکھا بعد میں اس کی سرفس کو ڈرائی کیا پھر دوبارہ ویٹ کیا تو اس کا وزن دو کلو بڑھ گیا تو ایک سو دو کلو ہو گیا اس میں جو دو کلو کا اضافہ ہوئے وہ اس میں اس کی پانی کی اپزاربشن ہے یعنی اس نے پانی اپزارب کیا ہے اپنے اندر تو دو کلو ڈیوائیڈ بائی اس میٹیریل کا ٹوٹل ویٹ ملٹیپلائیڈ بائی ہنڈرڈ یہ دو پرسنٹ اس میٹیریل کی اپزاربشن ہے اب اس کا اپریٹس کیا کیا چاہیئے ہمیں وہ دیکھ لیتے ہیں الیکٹرک اوون جو کنٹرول ٹیمپریچر پہ آپ اس کو مطلب ایک ٹیمپریچر پہ فکس کر سکیں اپریٹس میں دوسری چیز ہے پکنومیٹر یا فلاسک اس بھی اس کو کہتے ہیں پانچ سو میلی لیٹر کا نمبر تین پہ ہے سینڈ سرپس ماسچر ٹیسٹنگ آپریٹر یہ جو ہے یہ ایک ایک کون ہے اس کی ڈیمینشن بھی لکھی ہوئی ہیں یہ ٹاپ ڈائیمیٹر اس کا پورٹی پلس آر مائنس 3 ایمیم باٹم ڈائیمیٹی پلس آر مائنس 3 ایمیم ہائٹ 75 پلس آر مائنس 3 ایمیم اور اس کے ساتھ ٹیمپنگ راڈ ہے ایک دیا ہوا ٹیمپر اس کو کہا جاتا ہے ٹیمپر کا ویٹ جو ہے وہ تین سو چیلیس پلس آر مائنس پندرہ گران اور سرکولر ٹیمپنگ فیس 25 پلس آر مائنس 3 میلی میٹر یہ جو اس کا ٹیمپنگ فیس ہے یہ اتنا 25 پلس آر مائنس 3 میلی میٹر اس کا ڈائیمیٹر ہونے چاہیے اور جو آپ کا اس کا ویٹ ہے وہ تین سو چالیس پلس آر مائنس پندرہ گرام نیکس پہ اس کا آجاتا ہے بیلنس بیلنس اس میں جو چاہیے آپ کو وہ 0.1 گرام تک ایک ریسی نوٹ کر سکے ویٹ کی وہ بیلنس آپ کو چاہیے سیمپلنگ یا میکسنگ ٹری سکوپ اور کلیننگ بریش اب اس کے پروسیجر پہ آ جاتے ہیں پروسیجر اس کا ٹیسٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے تو سب سے پہلا سٹیپ ہے اس میں جو آپ سیمپلنگ کی ہے آپ نے وہ ASTM D75 کے مطابق ہو نمبر دو پہ آپ اس کی قوارٹرنگ یا سپلٹنگ ASTM C702 میں دیئے گئے پروسیجر کے مطابق ہونی چاہیے نمبر تین پہ اس کا آ جاتا ہے کہ جو آپ میٹریل لے کے آتے ہیں جب کوارٹرنگ کے بعد اس کو 110 پلس آر مائنس پانچ ڈگری سنٹی گریڈ پر اون میں ڈرائی ہونے کے لئے رکھنا ہے اور اس کے لئے کوئی ٹائم فکس نہیں ہے اس کو آپ نے کونسٹنٹ ماس آنے تک ڈرائی کرنا ہے یعنی آپ ایک بار اس کا وزن کریں گے تین چار گھنٹ اون میں رکھنے کے بعد پھر اس کے بعد دوبارہ اون میں رکھ دیں گے ایک گھنٹ کے لئے اور اس کو دوبارہ پھر وزن کریں گے اگر یہ دونوں وزن جو آپ کا چار گھنٹ بعد کیا ہوا اور ایک گھنٹے بعد پھر کیا ہوا وزن اگر دونوں برابر آ جاتے ہیں تو یہ اس کا کانسٹنٹ ماس آگیا ہے جہاں سے آپ آگے اگلا پروسیجر اس کا کر سکتے ہیں اگر نہیں آیا بلکل برابر نہیں ہے تو پھر اس کو دوبارہ اون میں رکھ دیں گے جیسے آپ کے ایک گھنٹے کے وقت سے دونوں ویٹ برابر آئیں گے تو اس میٹیریل کا کانسٹنٹ ماس ہوگا نمبر چار اون سے نکالنے کے بعد آپ سیمپل کو روم ٹمپریچر پر ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں ہے تقریبا ایک ڈیڑھ گھنٹہ لے گا یہ آپ کا روم ٹمپریچر پر ہو جائے کا جو آپ اس کو ہنڈل کر سیمپل کو نمبر پانچ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس میں شارٹ طریقہ میں آپ بتا رہا ہوں اس کے دو طریقے ہیں اس کو پانی میں ڈپ کر بھی دوبارہ ڈرائی کیا جا سکتا ہے لیکن یہ شارٹ طریقہ ہے اس کا ٹھنڈا ہونے پر اس میں آپ 6 پرسنٹ اس میٹیریل کا مثلا آپ نے وزن لیا ہے تقریبا پانچ سو گرام تو اس میں 6 پرسنٹ اس کا آئے گا تقریبا تیس گرام یا تیس ایمیل پانی اس میں شامل کریں گے آپ اور اس کو روم ٹیمپریچر پر ٹوئنٹی فور پلس اور مائنس فور آور کے لیے یعنی آپ اس کو 20 سے 28 گھنٹے تک آپ اس کو روم ٹیمپریچر پر ٹرے میں کور کر کے رکھ دیں گے نیکسٹ آپ سرفیس ماسچر ٹیسٹنگ کریں گے اس میں ٹرے میں کون کو جو میٹل کون ہے اس کو آپ مضبوطی سے پکڑیں گے نیچے دھوا کے اس میں میٹریل ڈالیں گے اس میں لیئرز چکر نہیں ہے آپ کو 25 مرتبہ ٹیمپنگ کرنی ہے تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ میٹریل کا لیول بھی آپ کا جب 25 مرتبہ ٹیمپنگ پوری ہو تو کون کی جو سرفیس ہے اس پہ آج یہ اس تک آجانا چاہیے آپ کا جو میٹریل ہے سینڈ ہے جو وہ اس لیول تک آج جب آپ کی 25 بار ٹیمپنگ مثلا آپ نے 15 بار ٹیمپنگ کی ہے میٹریل ادھر نیچے چلا گیا اس لیول پہ تو اوپر سے اور ڈال کے پھر دس بار ٹیمپنگ اس کو آپ کر دیں اس کے بعد آپ نے سائیڈیں اس کی کلین کرنی ہے جو کون کی سائیڈوں پہ جو ٹریک کے اندر کون کے ساتھ چمٹا ہوا اگر میٹریل ہے ساتھ جڑا ہوا تو اس کو صاف کر کے آپ نے کون کو اٹھانا ہے اگر آپ کی کون اس شیپ میں آجاتی ہے تو یہ آپ آپ کا میٹریل جو ہے وہ ایکسس مسٹر ہے اس میں مطلب سرفیس ڈرائی نہیں ہے اگر آپ کی کون اٹھانے پہ سینڈ کی یہ پوزیشن بن جاتی ہے یعنی وہ بلکل گر بھی نہیں جاتی پوری شیپ بھی اس کی نہیں رہتی ایسی بھی اور بلکل وہ مطلب پھیل بھی نہیں جاتی یعنی تقریبا یہ اس پوزیشن میں آئے گی تو یہ آپ کی اس پر آپ نے اس کا وزن کر لینا ہے کیسے کر نا ہے ایک ٹری کو بیلنس پر زیرو کریں اور اس کے بعد اس میں اس میٹریل میں سے تقریبا پانچ سو کے گرام سے دس گرام پلس یا مائنس اس میں آپ مٹریل کا وزن کر لیں اب میں نے سمپل کا وزن لیا ہے اس میں میرا ریٹ آرہا ہے 499 7 گرام یہ SSD ویٹ ہے اس سمپل کا پانی کا ٹیمپریچر جو ہے اس میں ریکوائیڈ ہے جو پانی آپ اس میں استعمال کریں گے ویٹ ان وٹر لینے کے لیے اس کا ٹیمپریچر 23 پلس اور مائنس 1.7 ڈگری سنٹی گری ہے تقریباً 100 مل پانی ہم اس میں ڈالیں گے جس پانی سے میں ٹیسٹ کر رہا ہوں اس کا ٹیمپریچر 22 پوائنٹ 4 ڈگری سنٹی گری ہے یعنی یہ ہماری رینج میں آرہا ہے تقریباً سو ایمیل پانی ڈالا میں نے ٹیمپریچر میں اور وزن کیا گیا سیمپل بہت احتیاط کے ساتھ پورا پورا سیمپل آپ کے فلاس کے اندر جانا چاہیے اس میں سے کچھ بچنا نہیں چاہیے اب ٹیمپریچر کو اچھی طرح علان ہے علا کے اس کو تا کہ اس میں جو سینڈ پانی اور سینڈ کے درمیان کوئی بھی باقی نہ رہے اچھی طرح علا کے اس کے بعد آپ نے اس کا جو بچ جگہ بچ جائے گی جو اس کا یہ نشان ہے پانچ سو ایمیل کا نشان لگا ہو ہے یہ آپ نے پانی اس میں ڈال دینا ہے پانی ڈالنے کے بعد اس کو ہے اس کا ویٹ آپ کے ویٹ میں شامل نہ ہو اب اس کو ویٹ کر لینا ہے اس کا یہ آئے گا ہمارا ویٹ آپ سیمپل پلس ویٹر پلس پکنومیٹر یہ 996.2 گرام ہے ہمارے پاس نیکسٹ اب پکنومیٹر کو احتیاط سے اسی ٹرے میں اس طرح خالی کریں پورا پورا مٹیریل اس میں سینڈ جو ہے وہ اس میں آپ کی ٹرے میں چلا جائے اور سیمپل کو خوشک ہونے کے لیے اوون میں رکھ دینا ہے خوشک ہونے کے بعد پانچ سو میلے لیٹر تک یا اسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو اوون میں رکھ دیں اور ٹکنو میٹر میں دوبارہ پانچ سو میلے لیٹر تک سیم ٹیمپریچر پر پانی آپ نے ڈالنا ہے اور اس کا الگ سے وزن کر لینا ہے اس نشان تک ڈال کے پانی پانچ سو میل کے نشان تک اس کا آپ نے دوبارہ وزن کر لینا ہے اس میں ہمارے پاس آر آئے سیمپل ڈرائی ہو جائے تو اس کو آپ نے ٹری زیرو کر کے اس میں شفٹ کر نا ہے اور اس کا وزن نوٹ کر لینا ہے ڈرائی ویٹ اس کا ہمارے پاس آرہا ہے 495.36 یعنی راؤنڈ فگرز میں 495.4 گرام اب اس کی کیلکولیشن این رپورٹ پرپیریشن پہ آجاتے ہیں کہ اس کی سپیسیفیق گرام اور ابزارپشن کیسے کیلکولیٹ کرنی ہے اور رپورٹ کیسے بنانی ہے جی کیلکولیشن اور رپورٹ کی جو ہماری اس کی ایڈنگ ہے اس سپیسیفیق گرام اور ایڈنگ 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 سی وان ٹو ایٹ یہ ہماری اس کی ایڈنگ آگئی اور انفرمیشن جو ہم نے شیئر کرنی ہے اس میں تیس دیٹ مٹیریل ریسیوینگ دیٹ سیمپل ڈسکریپشن اور یہ آگیا ریکویس نمبر اور یہ آگیا آپ سیمپل ریفرنس ویٹ اف ایس ڈی مٹیریل ایر یہ ویٹ ایس پہل کی ہوئے وہ ہوئی اس میں انٹر کی ہوئے 499 7 گرام یہ ہمارا SSD مٹیریل کا ویٹ آگیا ویٹ آف بوٹل ویٹ سیمپل ان ویٹ 996 پوائن 2 گرام اچھے ان یہ جو ویٹ ہیں سارے ان کو مثلا یہ SSD ویٹ کو ویٹ A لکھا ہوئے جو آپ ویٹ ان ویٹ سیمپل With Water Only یہ ویٹ سی ہے اور oven ڈرائی material کا ویٹ वیٹ D ہے اب کیلکولیشن پہ آ جاتے ہیں اس کے کلکولیشن اس کی بلک سپیسپک آر ویٹ آمن ڈرائی ویٹ ڈیوائی بائی SSD ویٹ مائنس ویٹ ان ویٹ ان ویٹ اس کا کیسے نگلے گا وہ آپ کا weight of bottle with simple in water minus weight of bottle filled with water یعنی آپ یہ 996 میں سے minus 694.4 کریں گے 996.2 سے 694.4 یہ ہمارے پاس اس کا weight in water آئے گا ٹھیک ہے جی اس کو اس own dry material کے weight پہ divide کریں گے SSD weight سے minus یہ والے دونوں کو آصل minus کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا 996 کا ایک منٹ is equal to this minus this یہ ہمارے پاس آ جاتے 301.8 گرام اب یہ ہمارا weight in water آگیا material کا weight in water اس کا ابھی bulk volume کیسے آئے گا bulk volume آئے گا is equal to SSD weight minus this this یہ ہمارے پاس اس کا material کا bulk volume آ جائے گا تو bulk volume کو اس پہ divide کریں گے اب یہ اس کو الگ سے کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم کہ آپ کا جو D minus divide by A minus B minus C کا جو آپ کا آصل ہے وہ ہے یہ ٹھیک ہے تو اب اس کو ادھر divide کر کے دیکھ لیتے ہیں is equal to یہ آپ کا پہلا جو فرمول ہے oven dry کا D یعنی D آپ 495 شریع 4 گرام ہے divide by this یہ آپ کی 2.503 یہ specific gravity آپ کیا گئی یہ calculations اس طرح کر نہیں یعنی یہ آپ کا weight of plus plus water plus material minus weight of flask plus water یہ اس کا آپ answer ہے اور اب bulk volume کیسے نگل گا ssd weight of material minus this یہ ہمارے پاس آ جائے گا یعنی 4997 minus یہ کریں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا bulk volume آ جائے گا material کا اب اس کو oven dry material divide by bulk volume should be bulk specific gravity in oven dry condition دوسرا آپ کا اس کے بعد ssd specific gravity ہے یہ divide by a minus b minus c یعنی یہ bracket اس کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ b minus c کا آپ نے پہلے اصل نکال لینا ہے اس کا جو آپ answer ہے یہ اس کا answer a میں سے minus کرنا ہے آپ نے اس کو آپ نے a پر ssd weight پر divide کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ answer آئے گا اب اس کی details جیسے میں نے آپ کو یہ سمجھا ہے اس ہی طرح اس کو بھی آپ خود اس ویڈیو کو اس جگہ پہ روک کے آپ پوری calculations چیک کر سکتے ہیں میں ویڈیو بہت lengthy ہو جائے گی میں اس کے لیے اس پہ تنا time نہیں لے رہا ہوں یہ جو d divide by d minus b minus c in bracket ہے یہ بھی same ایسے b minus c کو پہلے minus کر کے پھر اس 495.4 یعنی weight ssd weight minus oven dry weight divide by oven dry weight multiplied by 100 یہ آپ absorption آجائے گی 0.9 پرسند اور اس کی calculation تقریبا moisture content کی جو calculation ہے یعنی weight of water divided by oven dry weight multiplied by hundred یہ ہمارے باس absorption آجاتی ہے بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات بہت بہت